پشاور کے رہائشی پرویز انجم اور سسپنس ڈائیجس کے درمیان تعلق اکتالیس سال پرانا ہے پرویز انجم نے پہلا ناول جنوری انیس سو ستتر میں خریدا اس وقت ڈائیجس کی قیمت صرف تین روپے تھی پہلا ڈائیجس پڑھنے کے بعد لفاظی اور کہانیوں نے پرویز کا دل کچھ اس طرح مول لیا کہ وہ لڑکپن سے بڑاپے میں داخل تو ہو گیا لیکن ڈائیجس سے محبت میں کمی نہیں آئی کہانیوں کے ان مجموعوں میں سب سے زیادہ اہمیت فروری انیس سو ستتر میں شروع ہونے والی مہیدین نواب کی مشہور کہانی دیوتا کو حاصل ہے یہ کہانی دو ہزار دس میں احتتام کو پہنچی پھر ایک وقت ایسا ہے نا کہ میں نے یہ پڑھنا چھوڑ دیا لیکن جو جمع کرنے کا میرا ایک جو خبت تھا یا جنون تھا وہ چیز ختم نہیں مطلب ہے میں جمع میں ضرور کرتا ہوں علماری میں سلیکے سے رکے گئے پرانے مجموعوں کو اصلی حالت میں رہنے کے لیے انہیں جلد کیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ اکتالیس سال پہلے شائع ہونے والی کہانیاں آج بھی آسانی سے پڑھی جا سکتی ہیں کیمرامین صدیق بنگش کے ساتھ انورزے جیو نیوز پشاور